خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں ویو پوائنٹ اور میرا نام ہے عباس حضر سابق ہمارے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب موجود ہیں اور بالمعروف اور محبت سے جنہیں ہم سب علی بھائی کہتے ہیں ہماری تارین کا سلسلہ یہ گاہے پا گاہے کرتے رہتے ہیں نہ صرف سیاست کو جانتے ہیں مذہب کو جانتے ہیں ان کے باہمی تعلق کو جانتے ہیں اور ان کے باہمی تعلق کو سمجھنا بہت ضروری ہے پاکستان کی سیاست میں پچھلے حصے میں ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر اور پاکستان کے اصل مسئلے پر اور یہ انسٹیبلیٹی بار بار کیوں ہوتی ہے اس پر بات کی اس حصے میں ہم سیاست پر بات کرنے کی کوشش کریں گے اور سیاست میں مذہب کے استعمال پر بات کر کے سولیشن کی طرف جائیں گے علی بھائی خیریت سے ہیں ہاں جی باز بھائی علی بھائی جب سیاست پر ہم بات کرتے ہیں یہ جب ہم اسٹیبلشمنٹ کو جب سارا ہم ان کا دوش دیتے ہیں کہ ان کی غلطی ہے کیا ہمارے سیاست دانوں کی بھی غلطی نہیں ہے کہ اگر وہ واقعی عوام کے لیے کام کرتے ہیں میں صرف ایک ایگزمپل دوں جب میں سیاست دانوں کے پاس جاتا ہوں انٹرویوز کرنے کے لیے تو آپ جانتے ہیں کہ کیمرے کے سامنے تو وہ کچھ ہوتے ہیں کیمرے بند ہوتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو میں ہمیشہ ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جلو بھئی اسٹیبلشمنٹ تمہیں بجٹ بنانے سے روکتی ہوگی افغانستان پولیسی میں روکتی ہوگی انڈیا کی پولیسی پر روکتی ہوگی وہ تمہیں سڑکے بنانے پر تو نہیں روکتی وہ تمہیں سکول بنانے پر تو نہیں روکتی وہ تمہیں اسپطال بنانے پر تو نہیں روکتی تو اگر انہوں نے یہ کام کیے ہوتے اور اپنی ناجائز ناجائز ہر چیز کو اور طاقت کا غلط استعمال موڈل ٹاؤن میں نہیں کیا ہوتا تو کیا خان صاحب کے بیانیے کی جگہ بننی تھی اگر وہ اس قابل ہوتے ہیں ہمارے دوسرے سیاستدان دیکھیں خان صاحب کا جو بیانی ہے نا اور وہ جو ان کی تڑپ ہے اس سے تو انہیں کوئی اختلاف نہیں ہے ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ پولٹکس میں آئے اب رہ گیا سیاستدانوں کی جو کمزوری ہیں وہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ ایک تلق حقیقت ہے کہ جب بجٹ کا ایک اچھا خاصا حصہ آپ کا اس معاملے میں صرف ہو جائے گا اور باقی تھوڑا رہ جائے گا تو اس میں یہ حقیقت ہے کہ معاملات کو منیج کرنا مشکل ہے لیکن ناممکنات سے نہیں ہے میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں دیکھیں آج لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں کینٹ کے ہسپیٹلز ان کی سڑکیں ان کا رہنسین وہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں تو وہ اس لیے اچھی ہیں کہ وہ بجٹ اپنا یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ الانت بات ہے کہ انہیں بجٹ بھی بہت زیادہ ملتا ہے لیکن چلیں کچھ نہ کچھ وہ یوز تو کر رہے ہیں انہوں نے اسٹیبلش کر کے بتایا پولٹیشنز کو کس نے روکا ہوا تھا کہ وہ اچھے ہسپیٹلز نہ بناتے اچھی سڑکیں نہ بناتے پوٹر بھی بھی تو پولٹیشنز نہیں بنائی ہے نا جی اسی طریقے سے میں کم از کم پنڈی میٹرو کو تو پرسنلی چونکہ جانتا ہوں جب یہ میٹرو بننی شروع ہوئی تو میں پہلے دن مجھے میں اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ تھا کہ میں وہاں پہ چلا گیا کہ یار یہ تو بڑی خوشی کا موقع ہے اور جب مجھے پتا چلا کہ یہ سوا سال کے اندر مکمل ہونی ہے اتنے مہینوں میں مجھے یقین نہ آیا کیونکہ اتنا لبا وہ سفر تھا لیکن وہ انہوں نے ٹائم پر اسے کمپلیٹ کیا آج ماشاءاللہ آٹھ یونیورسٹیز اس کے پر کور ہیں اور کم از کم تین سے چار لاکھ لوگ جن میں اکثریت سٹوڈنٹس کی ہے جن کے لیے مینج کرنا مشکل ہوتا تھا علاق گاڑیوں کو بچارے وہ گاڑیاں بدل کے اور وہ بچیاں کتنی اپنا استحصال کروا کے ویگنوں کے اندر تو یونیورسٹی میں پہنچتی تھی اب عزت کے ساتھ ائر کنڈیشن سفر کر رہی ہیں تو ظاہرہ یہ بھی ایک بندے کا ویجن تھا نا اس نے اس ماملے کو اس طرح سے لے کے چلا تو یہ فوج نے تو نہیں اس میں کوئی رکاوٹ ڈالی تو پولیٹیشنز بھی اگر دھیرے دھیرے اس ماملے کو لے کر چلتے اور پینلل میں فوج کے ساتھ پنگے نہ لیتے بلکہ فٹ ان دا سسٹم اور دن چینج دا سسٹم کرتے تو شاید اس وقت صورتحال مختلف ہوتی لیکن ان سے بھی صبر نہیں ہوتا یہ بھی بعض اوقات بہت زیادہ جو ہے نا اپنے آپ کو مضبوط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے انہیں چاہیے کہ اچھے وقت کا انتظار کرتے لیکن انہوں نے ہمیشہ بے سبری دکھائی تو اس میں پھر وزائر اسٹیبلشمنٹ کو موقع مل جاتا ہے انٹروین کرنے کے اور جس طرح آپ بات کرتے ہیں کھول کر میں چاہوں گا کہ یہ سوال کا گر آپ کھول کر جواب دے سکیں کہ خان صاحب جب یہ کہا کرتے تھے جب ان کا پورا بیانیاں بن رہا تھا جیسے آپ نے بھی کہا کہ فوج کی طرف سے ان کے غبارے میں ہوا بھری گئی اور جب نواز شریف صاحب اچانک دیل کی کوششوں میں نام لیتے لیتے خاموش ہو جاتے تھے تین چار مہینے بالکل اس طرح غائط جیسے گھرے کے سر سے سینگ پتا ہی نہیں کہاں چلے گیا پھر واپس آ جاتے تھے ان دونوں موقعوں پہ دونوں بینڈ دو رابطے کر رہے تھے کوئی اس کا اعتراف نہیں کرتا تھا تو اس وقت وہ دونوں قوم سے جھوٹ بول رہے تھے یقیناً ایسے ہی تھا اس میں کوئی سی دوسری رائے ہے لیکن ایک اسے کہہ دے گا کہ وہ یوٹنگ ہے دوسرے کہہ دے گا اسٹیٹیجی کا حصہ نام تو موجود ہیں جنون کا نام آپ خیرد رکھ لیں علی بھائی ہم مذہب پہ بات کرتے ہیں اور خاص طور پر یہ کہ آپ آئین کی بہت بار بات کرتے ہیں تو جنہ صاحب نے کہا تھا کہ قرآن ہمارا آئین ہے تو اگر آپ یہ ہمیں ڈیفرنشیئٹ کر کے بتا سکیں کہ آئین کی ایک ملک میں حیثیت کیا ہوتی ہے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک اسلامی ریاست ہونے کی حیثیت سے کیا مذہب کا کردار سیاست میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ڈاکٹر عبال نے جو ایک شیر کہا تھا وہ بچے بچے کو عزبہ ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز اور یہی چنگیزی ہوئی ہے آپ دیکھیں اسلامی حسٹری آپ پڑھ کے دیکھنے خلقہ راشدین کے بعد بنو امیہ بنو عباس اس کے بعد سلطنت عثمانیہ یا باقی لوگوں کو آپ دیکھیں دین کو اس طریقے سے اپنے اوپر نہ اس حوالے سے اب میرا خود تعلق مغلیہ خاندان سے ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ مغلوں کی جو حکومت تھی اسلامی حکومت تھی مسلمانوں کی حکومت تھی اسلامی حکومت تو کوئی نہیں تھی سیدھی سی بات ہے تو یہ حقیقت بات ہے کہ یہ مذہب اور دین کا انوارمنٹ تو ہے سیاست نبیل اسلام ایک کامیاب پولٹیکل لیڈر بھی تھے ایک کامیاب سیاستدان بھی تھے تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ سیاست اور مذہب ایک الگ چیز ہے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں مذہب کو میس یوز نہ کریں جس طرح آپ باقی چیزوں کو میس یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی غلط ہے لیکن مذہب چونکہ ایک متبرک چیز ہے اس سے ہماری آخرت جھوڑی بھی ہے اس کو جب آپ میس یوز کریں گے سیاست کے اندر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سیاست اور مذہب کو الگ کریں جس طرح آپ کو بتتا ہے کہ دوزار ستنہ کے دھرنوں میں ٹھیک ہے ماملہ میس ہینڈل ضرور ہوا تھا ایک ختم نبوت کے حوالے سے لیکن اس وقت جو کچھ ہوا وہ ایک پولٹیکل گورنمنٹ کو بھی کرنے کے لیے کیا گیا اس میں ہمارے فارمر جو انٹیریر منسٹر تھے آسان اقبال صاحب انہیں گولی بھی لگی پھر وہی مذہب کارڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی یوز ہوا اور ابھی جو حالیہ واقعہ ہوا مسجد نبی بالا اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ اس کمپین کو چلانے کی کوشش کی گئی لیکن ہم نے اس کی مخالفت کی کہ بس جو لوگ مجھے میں انہیں آپ لے کر آئیں حدالت کے اندر باقی آپ ایک کمپین نہ چلائیں کہ کوئی پوری جماعت ہی گستاد رسول ہو گئی ہے اور اس کو مذہب کارڈ کے طور پر آپ یوز کریں اس اعتبار سے یہ بات کی جاتی ہے باقی یہ الادہ نہیں ہو سکتا اب رہ جائیں کہ پاکستان کا آئین ظاہر ہے مولانا مدودی رحمہ اللہ نے قرارداد مقاسد جب پاس ہوئی تھی تو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ آج پاکستان کی ریاست نے کلمہ پڑھ گیا اس میں ایک اصولی بات تاہہ ہو گی تھی کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافع جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا پھر پاکستان کا ایک آئین بھی بنا پھر اس میں کوئی تھوڑی بہت قصر تھی قادیانیوں کے حوالے سے ختم نبوت کا جو تھا وہ بھی الحمدللہ اسٹیبلش ہو گیا اب میرے خیال ہے اس آئین کے اندر فیل وقت تو چند ایک چیزوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمزوری ہیں اوبرال تو ظاہر ہے قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو وہ کوئی اسلام کے خلاف تو نہیں ہے لہذا آئین کو عبیتو کرنا چاہیے جی سب کو علی ویس سیاست میں مذہب کا استعمال یہ ہمارے خمیر کا حصہ نہیں ہے میں اسٹیے کہہ رہا ہوں یا آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ میں ایک ہسٹورین کا انٹرویو کر رہا تھا ریسنٹلی ڈاکٹر اشتیاک احمد بہت نظر رکھتے ہیں تاریخ پر وہ بتاتے ہیں انہوں نے جنہ صاحب کی سپیچز نکال کے دکھائیں کہ دیکھو یہاں یہاں سیاست کو استعمال کیا مذہب کو استعمال کیا یا یہاں یہاں اس طرح کے نارے لگے تو انہوں نے بھی تو کیا تھا تو یہ تو ہمارے خمیر کا ہی حصہ ہے ہم نے اسی بنیاد پہ تو ملک بنایا تھا نہیں کرے نا کون کہہ رہے نہ کرے لیکن جھوٹ دونوں نہ بولے نہیں میں مسیوس کی بات کر رہا ہوں میں مسیوس کی بات کر رہا ہوں کہ جنہ صاحب پر بھی الزام تو لگتا ہے کہ انہوں نے مذہب کو مسیوس کیا تھا نہیں مسیوس کہاں سے کیا ہے میرے بھائی جب پرسیکیوشن ہو رہی تھی مسلمانوں کی اقلیت کے طور پر ایک وہ شخص جس نے کانگرس جائن کی پوری نیک نیتی کے ساتھ اس نے ہندو اور مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرنے کی اتنی کوچے کی کیا ایک دن میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے لیکن جب وہ دیکھا انہوں نے کہ نہیں یار یہ تو یہ قوم ہی ایسی نہیں ہے جو ماننے والی ہو ان کے لیڈرز جو ہیں وہ تو مسلمانوں کا استحصال کریں گے آر بھی لوگ ویسے بڑی بات کرتے ہیں کہ جی آج اگر پاکستان اور انڈیا اکٹھے ہوتے تو آج ہماری تعداد اتنی زیادہ ہوتی تو یہ ہو جاتا وہ جاتا کچھ بھی نہیں ہونا تھا انہوں نے ہمارا اتنے استحصال کرنا تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے انہوں نے تین سو سال کی جو مغلیہ حکومت تھی اس کا بدلہ لینا تھا آج جو ہم کسی حد تک اپنے پاؤں پیوں پر کھڑے ہوئے ہیں اور مسلمان اتنے ایجوکیٹڈ ہیں اور ایک الگ ملک ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ازادی حاصل ہے یہ وہاں پہ رہے کہ کبھی بھی حاصل نہیں ہو آپ دیکھ لیں وہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو سب کونٹینٹ میں ہندو کی تعداد دبل سے بھی زیادہ ہے مسلمان آج بھی ڈیموکرسی کے پونٹ آویو سے تو ان کا اپر ہینڈ ہونا تھا جو کچھ آج انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو اسی طرح ہونا تھا تو محمد علی جناہ کے اوپر یہ بالکل جھوٹی تعمت ہے کہ انہوں نے مذہب کو میس یوز کی ہے انہوں نے مذہب کا صحیح یوز کی ہے دو قومی نظریہ کے ذریعے اور اس کو ابھی تو دیکھیں وہ بڑے ہوئے زیندہ ہیں جنہوں نے یہ نعرے لگائے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کے باوجود چند ایک ٹی وی آنکرز آ کے یہ بات کریں اور ہمارے پولٹیکل لیڈرز میں بھی جو سیکولر مائنڈ کے لوگ ہیں تمام جماعتوں کے اندر کے جی پاکستان جو ہے یہ کوئی مذہبی ریاست اس اعتبار سے نہیں تھی ایون غامدی صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات تو بالکل غلط ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بنیاد کیا تھی اب یہ تو اسی طرح سے کبوتر جو ہے وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند گیا ایسا تو نہیں تھا علی بھائی جب ہم اب ہم ذرا عوام کی بات کریں آپ نے کہا تھا کہ یہ عوام ہماری ایڈوکیٹڈ نہیں ہے یہ ہمارے مسائل کا آخری نکتہ ہے آپ نے خیال میں ہماری عوام ایڈوکیٹڈ مطلب جاؤ ایڈوکیشن کہتے ہیں تو آپ فارمل ایڈوکیشن ڈگریز کی بات کرتے ہیں یا آپ انفارمل ایڈوکیشن تہدیب تمریز سوچنے کے طریقے اور سیاست کی بات کرتے ہیں انفارمل ایڈوکیشن لیکن دیکھیں یہ کتنی گھنڈی گالیاں اپنے مخالفین کے لیے استعمال کرتے ہیں کتنا حق سے ہٹ کر اپنے لیڈروں کا دفاع کرتے ہیں انہیں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہی بات ہے اس کو آپ یوں کہلیں کہ ان کے بس تعلیم ہے تربیت کوئی نہیں تربیت سے یہ دوگ آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے اور یہ ہوگی کیا ہے اس کو ڈاٹر سراد صاحب ہمارے استار کہا کرتے تھے یہ پڑے لکھے جائل اور علی بھائی یہ تربیت ہوگی کیسے تربیت ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے بھائی جن لوگوں کی آڈینس ہے نا جی وہ کوشش کریں دیکھیں جو لوگ پبلک میں بات کر سکتے ہیں ان کی بات سنی جاتی ہے ان کی credibility ہے ان کا یہ کام ہے کہ وہ ٹرولنگ سے نہ گھبرائیں اب ہمارے اکثر سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ٹین ایجرز ہیں لیکن ظاہر ہے وہ ہمارے بچوں کی بانے دا میری 44 پلس ایج ہو چکی بھی ہے تو میں تو یعنی اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ انہیں ہم نے educate کرنا ہے انہوں نے 90's کی سیاست نہیں دیکھی بھی انہیں نہیں یہ پتا کہ یہ وہی اپیسوڈ دوبارہ سے repeat ہو رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو مسیحہ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں جو ان کا حق ہے لیکن یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب بھی انہیں غلطیوں سے بار بار گزر رہے ہیں اور پھر جب ہم عمران خان صاحب کی تعریف کے ساتھ ان کی غلطیاں highlight کرتے ہیں تو یہ لوگ نراز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ زرداری اور نواز شریف ان کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے ہیں تو اس وقت تو ٹاپک عمران خان صاحب ہے نا جی دین کو تو انہوں نے اس حوالے سے اس میں discuss کیا ہے نا اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو زرداری اور نواز شریف صاحب سے بہتر سمجھتے تھے ہماری امید کی کرن تھے یہ تو ظاہر ہے کہ گلہ شکوہ بھی تو انہی سے ہوگا نا یا یعنان خان صاحب یہ announcement کر دیں کہ میرے میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے میں بھی ہر وہ ہر بار استعمال کروں گا جو پیپس پارٹی اور نون لیگ نے استعمال کیا تو ٹھیک ہے پھر ہم ان کو اسی کٹیگری میں لیں گے آنتا دو بول بھی ان کے حکمیں نہیں بولیں گے پھر ہم ان کی بھی اس طریقے سے لے کے چلیں گے ٹرولنگ کریں گے جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں تو اصل وجہ یہ ہے کہ جن کی عوام میں سے ہے وہ لوگ ٹرولنگ کے ڈر سے اور پبلک ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے کہ سوشل میڈیا کے اوپر پی ڈی ای کا چکے زیادہ تر ہولڈ ہے تو وہ ایسی بات نہیں کرتے جس سے یہ لوگ نراز ہوں اور یہی مجرمانہ رول ہمارے بعض صاحبی بھی ادا کر رہے ہیں حالانکہ انہیں بالکل پتہ ہے کہ وہ ہی جن کر رہے ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کی بیوٹشپ جاتی رہے گی اس وجہ سے ہمیں تو اس طرح کے کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ یہ پولٹیکل لیڈر یہ تو بختی طور پر ہوتے ہیں یہ مر جائیں گے ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا لیکن جو مذہبی پیشواہ ہوتے ہیں یا دینی لوگ ہوتے ہیں جو ایک پیرڈائم شفٹ کرتے ہیں مذہب کے حوالے سے وہ تو ہمیشہ تاریخ کے اندر زندہ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ لوگوں کی دلی ایفلیشن ہوتی ہے وہ انہیں سچا سمجھتے ہیں تو ہمارے مذہبی پیشواہ اس وقت اگر سامنے آئے نا وہ کوئی امت کو کوئی راہ دکھائیں تو معذرت کے ساتھ صرف غامدی صاحب ہے جنہوں نے تھوڑی جھڑت کی ہے باقی میں آپ کو بتاؤں میں نام لیے بغیر بات کروں گا بلکل پرسنل بات کرنے لگوں کہ جو مذہبی پیشواہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نا اور ان کی سٹیٹ سے دعائیں کروارے ہیں اور انہیں سپورٹ کر رہے ہیں ریاست مدینہ کے نام کے اوپر بغیر نام لیے آپ کو پتہ چل رہے گا وہ اپنی نیجی محفلوں میں اپنے ساتھیوں کو منع کرتے ہیں پی ٹی اے کو جائن کرنے سے ہمارے پاس فرسٹ رینڈ آلیج ہے اب دیکھیں جب اس طرح کا رول ادا کریں گے کہ اپنے ساتھیوں کو کہیں گے کہ پی ٹی اے جوائن نہ کرو اور شام کے وقت وہیں بیٹھ کے وہ دعائیں بھی کروارے ہوں گے اور عمران خان صاحب کو سپورٹ بھی کر رہے ہوں گے اور عمران خان صاحب بھی اتنے بولے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ صرف فیم حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے اس کی وجہ ہے ہمارے جیسے لوگ جو عمران خان صاحب کی سچائی میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کی برائی میں ان کو جب کبھی ان کی حکومت میں یوز ہوا اس وقت بھی ہم نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کی اور آج تو وہ بہت ویک ہیں اس کے باوجود یہ مدینہ شیف کے باقیے کے اوپر جو ایف آئی آر ان پر کاٹی گی میں نے کہا آپ بغیر ثبوت کے نہ کاٹیں آپ وہی کام نہ کریں جو عمران خان صاحب نے اپنی حکومت نے نیب کے ذریعے جو ہے وہ بغیر ثبوت اکٹھے کیے ہوئے اس طرح کی کیسز بنائے اور سپرین پورٹ سے جا کے ان کی زمانتیں ہوگی آپ یہ حرکت نہ کریں اور دیکھیں ہم نے اتنا پریشر ڈالا ہے تو ابھی آپ دیکھیں وہ معاملہ ڈائلیوڈ ہوا ہے اور طاہر عشرفی صاحب جن سے میرا لاکھ اختلاف ہے یعنی میں جذباتی طور پر ان سے اختلاف رکھتا ہوں ان کے عقائد کی وجہ سے ان کے فرقے سے اس کے باوجود میں نے انہیں سلوٹ کیا ہے کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف مذبی کارڈ جو یوز ہو رہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو علی بھئی آپ نے دو علماء کا آپ نے دو علماء کا ذکر کیا طاہر عشرفی صاحب یہی وہ طاہر عشرفی صاحب تھے جو خان صاحب کی حکومت کے آخری دن تک ان کے ساتھ تھے اور دوسرے صاحب کا ہمارے لئے بہت محترم کیونکہ آپ نے نام نہیں لیا تو میں بھی نام نہیں لوں گا نہر عوام جانتی ہے کون دعائیں کر آتے ہیں تو ان دونوں کے روئیوں سے ایک کہ وہ جانتا ہے کہ پی ٹی آئی کی دعائیں کروا کے کہتا ہے شامل نہ ہو دوسرے صاحب کل تک کسی اور کے ساتھ تھے آج کسی اور کے ساتھ ہیں تو کمس کم ان دونوں کو اور عمومی طور پر پھر جو یہ رائے سامنے آتی ہے کہ مذہبی علماء منافق ہیں میں کمس کم انہیں منافق کہہ سکتا ہوں میں یہ جواب دوں گا کہ اٹلیس تاہر عشرفی صاحب نے منافقت نہیں اگرچہ انہوں نے میرے خلاف عمران خان صاحب کی حکومت میں بڑی دفعہ کوشش کی کہ سوچل میڈیا پہ پبندی لگوائی جائے اور یہ ان کی باتیں آن اے رکارڈڈ ہیں کہ ہم نے کمبائنڈ فارم میں علماء کی طرف سے اس طرح کی چیزیں بھیجی لیکن ظاہر ہے کہ وہ گورنمنٹ نے اسے ایکسیٹٹ نہیں کیا پھر ہمارے سٹوڈنٹس ہر جگہ بیٹھے میں میں وہ انہیں بتانا نہیں چاہتا ہمیں ایک فرسٹ این ڈالیج تھا انہوں نے اس معاملے کو وہیں پہ دبا دیا تھا ورنہ مذہبی جو امور کی وزارت ہے ان لوگوں نے بھی اور ایون پی ٹی اے کے اندر پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی کے اندر بھی لوگوں نے کوشش کی لیکن ہم نے بڑوں کے ساتھ رابطہ کیا وہ بڑے ہمیں جانتے تھے کہ ہم اس نیشن میں کیا کام کر رہے ہیں اور میں تو اکسین کو کہتا ہوں کہ ضرب عزب اور رد الفساد تو ہماری فوج لڑ رہی ہے اور جو نیریٹیو ہے وہ فوج نہیں دے سکتے وہ پولیٹیشنز کا کام ہوتا ہے یا مذہبی پیشواؤں کا کام ہوتا ہے تو انٹر نیریٹیو دینا وہ ہم لوگ دے رہے ہیں الحمدللہ اپنی جان عدیلی بھی رکھ کے تو اٹلیس میں اس معاملے میں میں یہ کہوں گا کہ طائر عشربی صاحب نے منافقانہ رول نہیں تھا اور دوسرے صاحب نے کیا دوسرے صاحب نے کیا چلیں چھوڑ دیتا ہے علی بھئی اگر آپ نہیں جوا علی بھئی یہ جو سولیشن آپ بتا رہے ہیں اور یہ ہر جمہوریت پسند انسان اور ہر آئین پسند انسان عمومی طور پر یہی سولیشن دیتا ہے کہ بھئی سسٹم کو چلنے دو دوسری طرف سے یہ آرگیومنٹ آتا رہنا چاہتا ہوں کہ اب اس پر بھی کلام کریں کہ بھئی اس طرح تو اگر یہی معاملہ رہا اور اگر اسی طرح ہر تین سال بعد تو آپ کا نیریٹیو اور آپ کا بیانیہ ایک جگہ رہ جائے گا ملک تو دیوالیا ہو جائے گا کچھ بچے گا نفرتے ہو جائیں گی اور جب ملک دیوالیا ہوتے ہیں عراق کا ہم نے آل دیکھا کہ ایک بریڈ پہ ایک دوروٹی پہ لوگ دوسرے کو مار دیتے تھے تو آپ کا سولیوشن شاید لانگ ٹرم میں تو اچھا ہے فوراں میں کیا کروں دیکھیں میں آسما جنگیر صاحبہ والی بات کروں گا آئرن لیڈی کی انہوں نے کہا تھا کہ جب ہر تیسرے دن آپ ایک پودا اکھاڑ کے کہیں گے بڑا کیوں نہیں ہو رہا تو یہی کچھ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے گورنمنٹ کو پھار سال پورے نہیں کرنے دیتی پھر کہتی یہ پولٹیشنز کیا کر رہے ہیں اگر ہم انٹرونہ کرتے ہیں تو بیڑا غرق ہو جاتا تو بھئی مسلسل آپ نے انٹرونہ کر کے دیکھ بھی لیا ہے تو کون سا بیڑا غرق ہونے سے بچا لیا ہے تو سلسل بیڑا غرق ہونے چاہیے عوام خود فیصلہ کرے گی کہ کس نے کیا کونٹریبیوٹ کیا ملک کو انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقاً معاملات بہتری کی طرف جائیں گے باقی آپ نے جو عراق کی مثال دی ہے سیر لنکا کی میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ایک ایج حاصل ہے اور یہ سب سے بڑا ایسٹ ہے ہمارے لیے کہ پاکستان میں چیریٹی اتنے بڑے لیول کے اوپر ہے کہ ہمارے جو بیڑون ملک پاکستانی بیٹھے ہیں تقریباً ایک کروڑ کے قریب اور ایون ملک کے اندر بھی جو امیر طبقہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس لیول تک نوبت نہیں آنے دے میں آپ کو بتاؤں کرونا کے دنوں کے اندر میں پرسنلی جانتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ لوگوں کے چولے نہیں بوجھنے دیں اور انہوں نے اپنی جمع پوجی لوگوں کے اوپر لگائی ابھی بھی ماشاءاللہ تعالی اتنے یہاں سے لوگ فنڈ جنریٹ کر رہے ہیں اور بینون ملک سے اتنے ریمیٹنس آ رہے ہیں اور وہ چیریٹی میں لوگ خرچ کرتے ہیں کہ کم از کم بھوک تک نوبت انشاءاللہ تعالی نہیں آئے گی اور دوسرا ہمارا ملک اگاتا بھی اپنا ہے ٹھیک ہے ہمیں جو پیٹرولیم کے پونٹ آ ویو سے ایک کمزوری ہے ہمارے ملک کے اندر تو ٹھیک ہے پھر ہم موٹر بائکیں اپنی گاڑییں کھڑی کر دیں گے لیکن اٹلیسٹ بھوک تک نوبت انشاءاللہ تعالی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی وہ اس کی وجہ چیریٹی اور جو ہمارے اندر ایک جذبہ ہے آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں جو کام کرنے والی ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا ملک ایک آئیڈیل ملک ہے رہنے کے اعتبار سے اگر آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے تو آپ امریکہ میں اور کینیڈا میں بھی وہ لکش کس لائٹ نہیں گزار سکتے جو پاکستان میں میرے بھائی یہاں تین ہزار چار ہزار پے میں پورا مہینہ کام کرنے والی آپ کو مل جاتی ہے تین چار ہزار پے آپ پاکستان کی کیا ویلیو ہے آپ مجھے بتائیں یہ کوئی رقم ہے لیکن وہ کام کس طرح کر رہی ہوتی ہیں وہ تین چار گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں تین چار ہزار تو وہ تنہا لے رہی ہوتی ہیں لیکن جو پریویلیجز ہیں انہیں جو پرکس مل رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کسی ایک گھر نے ان کے کسی بچی کے تعلیم پر خرچہ اٹھایا ہوتا ہے کوئی ایک گھر والا انہیں واشنگ مشین لے دیتا ہے کوئی اور بچوں کی جب نیکس کلاس آتی وہ کتابیں انہیں لے دیتا ہے اسی طریقے سے ان کے رشتہ دار جب باہر سے آتے ہیں تو وہ چیارٹی میں جو کچھ ہے اس کو دیتے ہیں تو آپ پرکس کلکولیٹ کریں نا تو وہ ما شاء اللہ تعالی لاکھوں میں چلے جاتے ہیں سال کے تو یہ ملک چیارٹی کے اوپر چکے چل رہا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ ایسے معمداد نہیں ہوگے لیکن ظاہر ہے کہ خوشحال ہم کبھی نہیں ہو سکیں گے جب تک استیابلیٹی نہیں ہے بس یہ اسی طریقے سے ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بریکن ون پوائنٹ کے پر چلتے رہیں گے لیکن خوشحال ہی واقعی نہیں آئی ابھی بھائی اسٹیابلیٹی کے مطابق اپنی سوال پھر بس ہم اسے کلوز کرنے کی کوشش کریں گے ایک دوسری طرف سے یہ آرگیومنٹ پیش کیا جاتا ہے اور اس پر کتابی بھی لکھی گئی ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو اسٹیابل نہیں ہونے دیتے اسٹیابلشمنٹ ظاہر ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم اس صورتحال میں رہیں کیونکہ اگر ہم انسٹیابل رہیں گے تو ہم سیکیورٹی سٹیٹ رہیں گے ہم انسٹیابل رہیں گے تو ہم انہیں اتنا بجٹ دیں گے کہ ہاں بھائی کوئی کھا جائے گا ہمیں بچا لو تو انسٹیابلیٹی ایک طریقے کی انہیں سوٹ کرتی ہے جی یہ آپ کی بات کچھ عرصہ پہلے تک کے لیے تو درست ہے لیکن اب میں آپ کو بتاؤں گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہو چکے ہیں میں نے پاس بلکل فرسٹ انڈ نالیج ہے آٹھ سے نہیں آلماس دو سال سے کہ یہ لوگ اب اس معاملے سے نکل چکے ہیں کیونکہ اب ایک جو ان کے لیے لمحہ فکری ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ بھی دیکھیں تئیس سو عرب رویہ انہوں نے مانگا ہوا ہے اندازہ کریں یعنی یہی دوہزار آٹھ کے اندر پانچ سو عرب تھا دیکھ لیں تئیس سو عرب پہ پہنچ چکا ہے بجٹ دن کیا ہمارے باقی ملازمین کی تنخواہ پانچ گنا ہو گئی ہیں اس دوران کتن نہیں ہوئی ہیں اب ان کے اندر یہ فکر پیدا ہو گئی ہے کہ اگر ملک کمائے گا نہیں تو ہمیں کھلائے گا کہاں سے پہلے تو ٹھیک ہے کہ آپ اپنی جمع پونجی اور اس طریقے سے معاملات کو لے کے چل رہے تھے لیکن اب جن کرزوں کے اندر ملک گھر چکا ہے اور پاکستان کی اکانومی دن بہ دن جس طرح نیچے گھر رہی ہے اب ان کو بالکل صحیح احساس ہو چکا ہے کہ اب یہ پرانی والی کہانیاں اسی کے بابوں والی ان کے اپنے جو بابے تھے اور ان کے آپ کولمز اور ان کے آپ جو اس وقت انٹرویوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں نا وہ بھی تو اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر رہے ہیں بی جی آئیے صحیح رہے ہیں وہ وہ بھی اب یہ چیز مان رہے ہیں اور وہ خود بھی اندر کی دبر اس طرح کی باہر نکال رہے ہیں کہ اب ان کو بھی احساس ہو رہے ہیں علیوی کیونکہ آپ نے کہا میں اس کو دوبارہ سے اس کے اوپر ایمفسائز کروں جیساں قرآن حقیم میں بھی آیات جو ہے وہ دو دفعہ ریپیٹ ہوئی ہیں جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں میں آپ کو بتا توں کہ یہ جو ڈاکٹرین تھی یہ اب پٹ چکی ہے کہ پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اب فوج کو بھی سمجھ آگئی ہے کہ اگر پولٹیکل گورنمنٹ نہیں کماتے لائے گی گھر میں تو ہم کھائیں گے کہاں سے ہم بھوکے مر جائیں گے اب یہ جو خیال ہے نا ان کے اندر اور یہ پولیسی کے طور پر یہ غالب ہو چکا اس لئے تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ گھسیٹیں نہ گھسیٹیں ورنہ مجھے بتائیں کہ اگر یہ سب سے بیسٹ چانس باجوا صاحب کے پاس تھا مارشاللہ لگانے کا اس سے بہت کم چانسز ہوتے تھے تو یہ لوگ کود پڑتے تھے اب کیوں نہیں کود رہے کیونکہ پتہ ہے کہ اب کھانے کو کچھ نہیں ہے اب امریکہ ہمیں ڈالرز نہیں دے گا جس طرح زیاو لاک صاحب کو دیئے افغان وار لڑنے کے لیے اور مشرف صاحب کو دیئے افغانستان کے حوالے سے ہمیشہ مارشاللہ ملک میں اس وقت لگتا ہے جب بیرونی لوگ ہمیں ڈالرز دیتے ہیں اس لئے لوگ یہاں تو بڑی تعریف کرتے ہیں کہ یہ فوج کی جتنی حکومتیں رہی ہیں وہ ایک نومک سٹیبلٹی بڑی رہی ہے تو کس وجہ سے رہتی ہے یہ مسنوعی ہوتی ہے وہ آپ کو بارے سے ڈالرز مل رہے ہوتے ہیں جس نے عمران خان صاحب کہتے ہیں آپ کرائے کے ٹٹو بنے ہوئے ہوتے ہیں کس وجہ سے ملک سٹیبل ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ملک مارا ہوتا ہے آج بھی اگر امریکہ اشرباد دے دیتا نا تو شاید یہ پھر کوت پڑتے ہیں اور عوام نے بھی بالکل ویلکم کہنا تھا کہ واقعی سیاست دان تو آپس میں لڑ رہے ہیں کتوں کی طرح بازر کے ساتھ یہ لفظ یعنی ایک بڑا ایک ڈیر پارلیمانی لفظ ہے لیکن اس سے بہتر کوئی لفظ ہو نہیں سکتا تو یہ انہوں نے کوت پڑھنا تھا لیکن آپ پتہ ہیں ان کو کہ وہاں سے بھی کچھ نہیں ملنا اب انہوں نے یعنی ٹٹو مل لیا ہے کہ یہ کمائیں گے تو ہمیں کھلائیں گے اب ہمیں باہر سے کسی نے نکلا دیکھیں جب انہوں نے یہ مان لیا ہے آپ کے خیال میں آپ کی فرسٹ ان انفرمیشن کے مطابق کہ یہ انہیں کھانے کو ملے گا انہیں کھانے کو ملے گا تو پھر میں یہ کم از کم اس سے کنکلوٹ کر سکتا ہوں کہ یہ دوبارہ اپنے مفاد پہ کھڑے ہیں انہوں نے کوئی جمہوریت پہ ایمان نہیں لائے کوئی آئین کا کلمہ نہیں پڑا اپنے مفاد پہ ہی کھڑے ہیں کہ ہمیں ملے گا کھانے کو اگر یہ نہ ہوا تو دیکھیں فتوہ ظاہر کے اوپر لگتا ہے جس طرح فتوہ مکہ پہ پوریش مکہ نے جب تھرنٹ انہیں لگی کہ چار مہینے کا ٹائم ہے سورہ توبہ میں یا تو ایمان لے آؤ ورنہ اللہ کی طرف سے عذاب اجتیسال آئے گا جس طرح رسولوں کے انکار پہ آتا تھا اس دفعہ مسلمانوں کی تلوانے تم پر مسلط ہوں گی اللہ کی طرف سے وہ عذاب ناظر ہوگا یا جزیرہ نوہ عرب چھوڑ کے چلے جاؤ یا ایمان لے آؤ تو وہ ایمان لے آئے تو ان کے ایمان کو نبی الاسلام نے قبول کیا فتوہ ظاہر کے اوپر لگتا ہے وقتی طور پہ تو انہوں نے بادلے نخواستہ ایمان قبول کیا لیکن ان میں کئی لوگ ہیں جن کو الحمدللہ وقت کے ساتھ استقامت نصیب ہوئی اور وہ پھر جانسار بھی بنے اسلام پہ میرا خیال ہے کہ وقتی طور پہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ اپنی مجبوری کی وجہ سے انہوں نے گھٹنے ٹیک ہیں لیکن انشاءاللہ ان کو اس میں بھی مزہ آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی عورتیں دیکھیں اگر گھوریوں کو بچاری محنت کر کے کما کے کھاتی ہیں یہ تو یہاں پہ ملکہ بنی ہوئی ہیں کہ ان کے خامد محنت کرتے ہیں تو جب اس تصور سے جب وہ گھوریوں کو وہاں پہ دیکھیں کہ ان کا کس طرح استحصال ہو رہا ہے اور کموڈرڈی کی طور پر عورت یوز ہو رہی ہے تو انہیں یہ قدر آئے گی اپنے خامدوں کی اس طرح سے کچھ عرصے بعد انشاءاللہ تعالی خوج کو بھی پولیٹیشنز کے حوالے سے قدر آئے گی اور اس میں میں اکثر کہتا ہوں کہ جس گھر میں میاں بیوی ایک پیج کے اوپر نہ ہو اس اولاد کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے جب تک جو ہے پرائم نیسٹر اور آرمی چیف ایک پیج کے اوپر نہیں ہو گئے اس حوالے سے پاکستانی قوم کا کچھ نہیں ملے علی بھئی یہ مجھے کی سوال کرنا نے چیم سے بات کر چکے لیکن آپ کے آخری جملہ مجھے مجبور کرتا ہے آپ کر لیں آپ کریں اور بیشک آپ اس کو لمبا کر لیں جو کچھ اگلوانا ہے مجھ سے اگلوانا لیں بے شکیہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کو اور پرائم نیسٹر کو ایک پیج پر ہونا چاہیے یہ آئین کا وہ سارا اصول تباہ نہیں کر دیتا کیونکہ جو آرمی چیف ہے وہ وزیراعظم کا سب آرڈنیٹ ہے اسے ایک پیج پر نہیں ہونا چاہیے اسے ایک پیج یا دس پیجز نیچے ہونا چاہیے وزیراعظم سے تو بے شک ہم جتری اصول کی بات کریں آپ کا یہ جملہ اصول تباہ نہیں کر دیتا نہیں نہیں میں ان معنوں میں ایک پیج پر نہیں کہہ رہا تو میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا کہ کبھی اٹامنگ نرجی کے چیرمن نے کہا کہ میں نے مارشلہ لگانا ہے کبھی پولیس کے آئی جی نے کہا کہ میں نے قبضہ کرنا ہے حکومت کے اوپر تو یہ بھی سارے ملازم ہیں میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ فوج چکے ایک طاقتباد ادارہ ہے یہ ایک ریالیٹی ہے اور یہ ہمارا فخر ہے کہ فوج طاقتباد اگر فوج نہ ہو تو ملک تو بکر جائے گا فوج ایک وحد ادارہ ہے جس نے ویسے تو کہا جاتا تھا نا وہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر میں کہتا ہوں پاکستان کے چاروں صوبوں بلکہ پانچوں صوبوں کی جو وحد زنجیر ہے نا وہ فوج ہے کیونکہ ان کے اندر سما اور طاعت کا ایک سسٹم ہے ایک آرمی چیف جو ڈیسائیڈ کرتا ہے ابھی آپ کو نہیں پتا کہ ماری فوج بچاری لوچستان میں کیا قربانیاں اسے دینی پڑ رہی ہیں ہمارے جو ایسٹس ہیں ان کی حفاظت کے لیے فوج کتنی قربانیاں دے رہی ہے تو وہ ایک لڑی کے اندر یہ ادارہ پرویا ہوا ہے پاکستان کی اگر کوئی زنجیر ہے نا تو وہ فوج ہے فوج کو مضبوط ہونا چاہیے تو ایک مضبوط ادارہ کے طور پر تو فوج ہے تو چونکہ ایک مضبوط ادارہ ہے ایک ریالیٹی ہے اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں اسے پرائم نیسٹر کے ساتھ ایک پیج پہ ہونا چاہیے مراد اس حرارکی میں نہیں اور میں آپ کو پھر کلیر کر دوں میں نے جو میاں بیوی اور بچوں کی مثال دی ہے اس میں میں میاں کی جگہ پرائم نیسٹر کو سمجھتا ہوں اور بیوی کی جگہ میں فوج کو سمجھتا ہوں کیونکہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں گھر کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد کیوں گا کہ میں بلکل اس کو بلکل اوریاں کر کے بیان کر رہا ہوں جب میں نے ایک گھر کی مثال دی تھی تو اس میں میں نے میاں کی جگہ پرائم نیسٹر کو رکھا تھا نہ کہ آرمی چیف کو رکھا تھا تو باقی بھی جتنے ادارے ہیں وہ سب آرڈینیٹ ہیں لیکن چونکہ فوج ایک مضبوط ادارہ ہے اور پاکستان کی وائے زنجیر ہے جس نے سارے صوبوں کو جوڑا ہوا ہے اور سمہ اتاعت کا ان کا سسٹم ہے اوبیڈینسی جو آرمی چیف کی نیچے تک ہیں اور جو ہمیں ابھی اس وقت نظر بھی آئی ہے اس پوری پولٹیکل سیچویشن کے اندر کہ واقعی آرمی چیف جو ہے اس کا ہورڈ ہے ورنہ جو آرمی چیف کے اندر جو ایک دو مندوں نے جو کچھ پھینکی پھینکی مارنے کی کوشش کی ہے تو وہ کامیاب ہو جاتے اس سے پہلے بھی جتنے لوگ آئے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے وہ اسی وجہ سے ملٹری انٹیلیجنس ہے یہ آئی ایس آئی ہے اس حوالے سے ماشاءاللہ تعالی سٹیبیلٹی ہے اور فوج کو مضبوط ہی ہونا چاہیے باقی ایک پیج سے مراد یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں ہو جائے یہ کہ پیلل میں وہ اپنی ایک امپائر کھڑی کر کے رکھیں میں نے اس اطبعہ سے ایک پیج وہ آپ والے مانوں میں نہیں کہا وہ تو آپ کہہ رہے ہیں دس پیج نیچے میں تو کہتا ہوں ہزاروں پیج نیچے ہیں دس پیج تو شاید کوئی نہیں میں بھی 22 کروڑ عمام کا نمائندہ جس میں ہزاروں پی ایش ڈی ہزاروں ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں فوج کے اندر تو ہزاروں ڈاکٹرز اور انجینئرز نہیں ہیں فوج کے تو کئی جنرل ہیں جو ف اے یا بی اے کیا گا انہوں نے اور بعد میں انہوں نے اپنے کورسز کر کے اوپر گئے میں اسے ادبار سے تو کوئی کمپیریزم نہیں ہے پرائیم نیسٹر تو بہت بڑی پوسٹ اس کے مقابلے پر تو یہ شاید کوئی نہیں ہے بس چند شخصیات پر بات کر کے اسے کلوز کریں گے آپ نے کہا کہ کچھ سب آرڈنیٹس یہ کام کر رہے ہیں عمومی طور پر جب آپ کوئی بھی یہ کہتا ہے تو فیض حمید صاحب کی طرف خیال جاتا ہے فیض حمید صاحب آپ کے خیال میں کیسا کردار رہا ان کا اوبرال جو انفرمیشن میں نے خیال ہے انہیں وہ کچھ نہیں کرنا چاہیئے تھا جو کچھ انہوں نے کیا اور یہ آرمی کو بہت پہلے احساس ہو گیا تھا اس کے لیے پہلا جو ایک سمجھنے سٹارٹ ہوا تھا مریم نواز شریف صاحب کے کمرے میں جو ایک داخلہ ہوا تھا اسی وقت پھر باجوہ صاحب کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ خطرے ناک ہو رہا ہے وہ سٹارٹ تھا اور وہ اس وقت پھر ایک واضح دیویجن اس حالے سے نظر آنا شروع ہو گئی تو یہ کیا صرف انہوں نے کیا اس سے پہلے لوگ نہیں کرتے تھے تو ہم تو کہتے ہیں اوورال کردار اس طریقے سے ہونا نہیں چاہیے میرے خیال ہے اس میں فیض عمی صاحب کو سیلاؤٹ کرنا چاہیے ان سے پہلے بھی جو لوگ یہ معاملات کرتے رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی غلط کی علی بھئی آپ کہتے ہیں نا جس پر فٹ اس کو گفت تو فیلال انہی پر فٹ ہو رہی ہے تو انہیں گفت کر دیتا علی بھئی نواز شریف صاحب عمران خان صاحب درداری صاحب اور میں چاہوں گا آپ اس پر دو ٹوک رائے کر دیں کیونکہ آپ دو ٹوک رائے دیتے ہیں اس وقت آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے سب سے اچھا سیاستدان اور ہمارے مسائل کا حل کون ہے آپ کے سٹوڈنٹس آپ کو دیکھنے والے کسے بولتے ہیں میں تو کہوں گا کہ سراج الاکس صاحب کو لائے جائے فٹ کو اللہ خیر ان کو بھی ایک چانس دیا جائے دیکھیں نا ان کے ظاہر اور باطن کے اندر کوئی سمجھنے تضاد موجود نہیں ہے اور ایک سادہ زندگی وہ گزار رہے ہیں پھر جماعت اسلامی کے اندر کمپیٹنٹ لوگ بھی موجود ہیں جو واقعی میرٹ کی بنیاد کے اوپر اوپر آتے ہیں تو انہیں بھی ایک موقع دینا چاہیے پھر سب سے بڑھ کر ہماری سپریم کورٹ جو کسی کو صادق اور امین کہتی ہے کسی کو نہیں کہتی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے اس وقت تو سپریم کورٹ کے ججز نے بھی کہا تھا کہ اگر وہ واقعی والا صادق اور امین والا وہ قانون لاغو کیا جائے تو سراج الاقصہ بچیں گے یہ تو انہوں نے خود بھی مانا تھا تو میرے حالہ انہیں موقع دیا جائے لیکن علی بھا یہ پریکٹیکل تو نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں پوری قوم اس پر متحد نہیں ہو سکتی تو میرے حالے قوم کو سوچنا چاہیے ساروں کو آپ دیکھ چکے ہیں تو ان کو بھی موقع دیں جساں پی ٹی والے کہتے ہیں کہ ہم ان پارٹیوں کو اتنے سر سے دیکھ رہے تھے تو یار اب جے ان کو بھی جماعت اسلامی کو بھی موقع دیں علی بھا اگر آپ یہ بتانا چاہے آپ ایسے کس کو بوٹ کریں اگر آپ بتانا چاہے میں نے تو جماعت اسلامی کو بوٹ کر رہے میں کام اس کم یہ وہ ووٹ ہے میں اللہ کی بارگاہ میں جسٹیفائی کر سکتا علی بھا پھر یہ معاملہ ٹی ال پی والا نہیں ہو جاتا کہ ہم ان کے کردار کو دیکھ کر یا ان کی باتوں کو دیکھ کر ووٹ کریں کوئی پریکٹیکل پہن تو جماعت اسلامی کے پاس بھی نہیں ہے یہ پریکٹیکلی کیا ہوگا نہیں مجھے بتائیں جماعت اسلامی نے جب سے منور حسن صاحب کے بعد انہوں نے تحویر اکیملا کی اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی بیٹ ٹیم بننے سے انکاری ہو گئے جو پہلے وہ حکومتیں گراتے تھے اس کے بعد سے آپ مجھے بتائیں کیا کبھی انہوں نے اس قسم کی کوئی ضریل حرکت کی ہے یا انہوں نے کبھی کوئی نان سٹیٹ ایکٹر وہ بنے ہو آپ مجھے کوئی ایک واقعہ بتا دیں جس میں نان سٹیٹ ایکٹر کے طور پر سامنے آئے ہوں آپ جن جماعتوں کے مذہبی جماعتوں کے نام لے رہے ہیں وہ نان سٹیٹ ایکٹر کے طور پر بھی تو سامنے آتی ہیں جماعت اسلامی کے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ اپنا پروٹیسٹ بھی بڑے محضب انداز میں ریکارڈ کرواتے ہیں آپ ان کے مخالفین کے بارے میں بھی انہیں زبان استعمال کرتے ہوئے دیکھیں کتنی یعنی یہ اچھی زبان استعمال کرتے ہیں حضیب بھائی وہ تو سیدھا سیدھا انہوں تو جہود کے ایجنٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جیسے موضوعی صاحب رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ زمین کے طور پر نون مسلم رہیں گے تو یہ دوسرے مسائل بھی تو یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر تیسرا مسئلہ کہ ان کے پاس پر پریکٹیکل پلین بھی تو نہیں ہے کریں گے کیا سود کی ایکانومی کو چلائیں گے کیسے وہ آگے کر کل سود بند کر دیتے ہیں اچانک تو ایکانومی تو بیٹھ جائے گی تو پریکٹیکل پلین بھی تو کوئی نہیں ہے ان کے پاس آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ جماعت اسلامی کہتی ہے کہ ہم نے آگے آئی ایم ایف سے فوراں پروگرام فتم کر دینا ہے کیا ہم نے کہنا ہے کہ نہیں ہی آیا جے غوری آیا جے فلانا یہ کبھی اس طرح کی ایک آپ سمجھ لیں بے وکوفانہ گفتبو ابھی کبھی آپ نے جماعت اسلامی کے کسی لیڈر سے سنی ہے میرے بھائی وہ ہمارے باقی پولٹیشن سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ٹھیک ہے اور زیادہ وہ پولٹیس کو انٹرنیشنل پولٹیس کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے جو آپ سمجھ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ باقی لوگوں سے نہ ان کو کمپیل کریں کہ وہ اس قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نہیں وہ ہماری طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹیس کو سمجھتے ہیں یہ امیج چاند ایک مذہبی جماعتوں کے لیے سے لوگ سمجھتے ہیں جماعت اسلامی بھی اس طرح کی ہے ایسا نہیں ہے اب رہے گا مولا مدودیہ کے حوالے سے رحمہ اللہ تعالیٰ تو زمی کے حوالے سے زمی کے جو حقوق ہے آپ کو بتائیں کیا ہے اسلام میں باری میں حدیث ہے کہ جس نے زمی کو نہاق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اگرچہ وہ مسلمان بھی ہوا زمی کے تو بڑے حقوق ہیں زمی کے ہمیں ٹیکس واپس کرنے پڑ دیں گے اگر کوئی زمی قتل ہوتا ہے تو جتنے ہم نے ٹیکسز آج تک لیے انہیں واپس کرنے پڑیں گے اگر زمیوں والے حقوق یہاں پہ مل گئے نا آپ کے یہاں پہ اقلیتوں کو تو یقین کریں وہ تو خوشی سے چھلانگیں ماریں گے میں کہتا ہوں وہ زمی والے حقوق مسلمانوں کو بھی یہاں پہ مل جائے نا تو وہ خوشی سے چھلانگیں ماریں گے ہمیں تو ہمارے بھوک کا پتہ ہی نہیں ہے آپ ان سے بھی بات پوچھیں پلان ان کے پاس موجود ہے ان کے پاس جو پلان موجود ہے ماشاءاللہ اس سے اچھے پلان ان کے پاس موجود ہے ان کے پاس بڑے لکھے لوگ موجود ہیں سرے بھئی زمی والی اور یہ ڈیویٹ زہرے دوسری ہے کبھی آپ سے دوبارہ زہمت آپ کو دیں گے کہ اس پر بات کر سکیں مجھے یہ بتائیے کہ چلے پہرے نمبر پہ تو آپ نے جماعت اسلامی بتا دیا دوسری نمبر پہ آپ کی خیال میں کون آتا ہے میں چاہ رہا ہوں تاکہ آپ نام دیکھیں پالیسی ڈیفائن کر سکیں تاکہ واقعی دیکھنے والوں کو پتہ اچھا بھئی اسے ووٹ کرنا ہے اس کا کیس زیادہ اچھا بنتا ہے پہلے نمبر پہ جماعت اسلامی دوسرے نمبر پہ پی ٹی آئی آتی تھی لیکن آپ سارے دوسرے نمبر پہ آگئے ہیں تو ان دو نمبروں میں سے کہ اندھوں میں سے کوئی کانا راجہ بھی ہے یا نہیں ہے آپ مجھے گھیر گھار کے کانا آنا چاہ رہے ہیں میں اس بات کا جواب دینا نہیں چاہتا اچھا ٹھیک ہے میں اس طرح سوچنا ہی نہیں چاہتا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب جماعت اسلامی کو بھی موقع دینا چاہیے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشنز کی بات ہے اس وقت جو بورن سے مختلف صحافی کور کرنے کے لیے آئے تھے نا الیکشنز کو ان میں سے ایک جو ہے نا وہ یہاں آکے پاکستان میں وہ ہائر کرتے ہیں جو لوگ لوگوں کے ساتھ ملاقات کروا دیتے ہیں ایم این ایز اور ایم پی ایز جو امیدوار ہیں ان کے ساتھ تو میرے ایک قزن بھی تھے وہ انگلیس اچھی بول لیتے تھے تو وہ بھی ساتھ اٹیچ ہوئے جماعت اسلامی والوں سے بھی انہوں نے ملاقات کرائی پیپلز پارٹی نون لیگ پیٹی اے والوں کے ساتھ پورا وہ الیکشن کے دوران ان کے ساتھ اٹیچ رہے اینڈ پہ انہوں نے پوچھا کے بتائیں آپ کی کیا رائے ہیں تو اس گورے نے یہ کہا تھا کہ آپ کے ملک کو اگر یہ پوری سیچویشن سے کوئی جماعت نکال سکتی ہے نا تو وہ جماعت اسلامی ہے وہ بڑا حران ہوا کہ مولوی انہوں نے کہا یار میں نے دیکھا ہے ان کو بات کرنے کی تمیز ہے انہیں ورڈ پورٹکس کا پتہ ہے یہ سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں کوئی وکیل ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی انپڑ بندہ ان میں نظر ہی نہیں آتا پھر ان کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے ملوکیت نہیں ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب کے بعد ان کی بیٹی آگئی ہیں بھٹو خاندان اسی طریقے سے معاملے کو آگے لے کے چل رہے ہیں ان میں وہ چیز نہیں ہے مہدودی صاحب کی کوئی اولاد اس میں سامنے نہیں آئی ہے ایک پورا سسٹم کے تعدے اوپر لوگ آتے ہیں تو ایک true democracy اس جماعت کے اندر موجود ہے تو یہ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ باہر کے لوگ بھی آ کے جب observe کرتے ہیں وہ خود بولتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے موقع ان کو دینا چاہیے نا یہ جو آپ کا image ہے نا کہ بڑے strong قسم کے مذہبی لوگ ہیں اور وہ اس طرح نہیں ہیں وہ آ کے تو فلان چیز پر بندی لگا دیں گے فلان چیز پر بندی لگا دیں گے ایسا نہیں ہے بلکل ایسا نہیں ہے وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے علی بھائی ہم نے کوشش تو یہ کی تھی کہ یہ اس کو دو حصوں میں مکمل کر لیا جائے لیکن آپ کیوں گے میں دو ٹوک جواب دے رہے ہیں اور آپ سے میں نے اجازت لی کہ ہم زیادہ وقت اگر آپ سے لے سکیں تو میں چاہوں گا کہ آخری حصے میں ہم سپریم کورٹ پر بات کریں تو اب تک اس حصے کے لیے میں آپ کا شکریہ در کروں گا اور اگلی حصے میں آپ سے ملاقات ہوتی ہوں